ایک بار گستاخی کی ہوگی لیکن لانت اب قیامت تک ہوتی رہی گی ابو لہب نے کہا تھا کہ محمد کیا تُو نے ہمیں اس لیے جمع کیا جب حضور نے پہلی بار دعوت دی تھی تو اس نے برے جملے استعمال کیا کہا تب من لکا یا محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے یا تُو برباد ہو جائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ رب العالمین تو اس نے جب یہ جملے کہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ کسی نے نازیبہ جملہ کہا تھا کیونکہ جب تک آپ نے اسلام کی دعوت نہیں دی تھی کوئی گالی دینے والا نہیں تھا مکہ میں جہاں اسلام کی دعوت دی گالی پہلی آئی تو حضور کے قلب خاطر پر بہت ہی اثر پڑا رب تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی تبت یدہ ابی لہبی مطب رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی اے محبوب آپ کا نہیں آپ کو برباد ہونے کی بات کر رہا ہے وہ ابو لہب کی ہاتھ برباد ہو جائے اسے نہ اس کا مال فائدہ دے نہ اس کی کمائی فائدہ تھے حتیٰ کہ اس کی بیوی حمالت الحتم اس کے گلے میں پھندہ پڑے گا اور اسی میں مرے گی ہو یہ سب بشارتیں سورے میں آئی ہو بہو وہی ہوا چند دنوں کے بعد ابو لہب کے جسم میں اتنے کیڑے پڑ گئے تھے سڑ گیا تھا سڑ گیا تھا اس کی لاش سڑ گئی اور پھر اس کو مکہ والوں نے مکہ سے باہر نکالا اس لئے کہ اس کی بیماری کسی کو نہ لگے ایسی بربادی کہ اس کے بچے اس کے ہی بیٹوں نے تین بیٹے تھے انہوں نے گڑا کھوت کر کے ڈال دیا لاش کو مکہ سے باہر اور اتنے پتھر ڈال دیئے کہ کہیں سے اس کی کوئی چیز نظر نہ آئے اس کی اولاد نہیں بربادی کس کی ہوئی اللہ رب العزت نے نبی کی طرف اٹھنے والی انگلی کو ہمیشہ دفاع فرمایا اور سخترین جواب دیا اور پھر ایک بار اس عبود الحب نے یہ بھی کہا تھا حضور کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس نے کہا کہ محمد ابتر ہے ابتر اقتع کہتے ہیں جس کی نسل کٹی ہوئی ہے حضور کے کوئی بیٹے نہیں تھے تو اس نے یہ بات کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناغوار گزری رب تعالی نے دفاع کیا اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْثَر اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کسیر دیا ہے فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر آپ اپنے رب کی عبادت کریں خرمانیاں کریں اِنَّ شَانِ اَكَوَ الْعَبْتَر اے محبوب آپ نہیں آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے اور آج تک بتاؤ مجھے ابو لحب کی نسل ہے کہاں ابو جہل کے اولاد کون ہیں اگر کوئی فقر سے بولتا ہے تو اسے سامنے لاؤ کوئی نہیں ہوگا اور آج چاہے کتنا بھی بگڑا ہوا کیوں نہ ہو وہ ابو لحب اور ابو جہل کی طرف اپنے نصب کو ہرگز نہیں منصوب کرے گا ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل دنیا کے چپے چپے میں پائی جا رہی ہے سادات کی خوشبویں ہر جگہ پر موجود ہیں عزیزہ نگرہ میں اسی طرح سے ایک بار وحی کا سلسلہ رک گیا تھا کافی دنوں تک وحی نہیں آئی قرآن کی آیتیں اترنا رک گئی تھی موقوف ہو گئی تھی پندرہ دن بیس دن کے قریب تک کوئی وحی نہیں آئی تو یہ بات پھیلتی ہے تو کافروں نے یہ بات شروع کر دی وَدَّعَ رَبُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا وَدَّعَ رَبُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا اب نہیں آنے والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی ناگوار گزری جب جب قلب پر آپ کے کوئی اثر پڑا رب نے پوری آیت یا پوری سورے اتارتے رب تعالیٰ نے سورے نازل فرمائے وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا السَّجَا محبوب کے چہرے انور کی قسم ان کے ظلفِ معمبری کی قسم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا خَلَا نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ کچھ کم کیا ہے بلکہ یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے وَلَصَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْبَا اور انقریب آپ دیکھیں گے آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے کون بہلا رہا ہے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کسی نے انگلی اٹھائی تو آپ کی دل کی تسکین کے لئے آیتیں آگئیں اسی لئے شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نات مصطفی آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نات مصطفی محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا آج جو ہم نے آیتیں چلاوت کی سورہ قلم میں بھی یہی معاملہ ہوا ہے کہ ایک ولید بن مغیرہ نام کا شخص تھا مکہ میں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی گستاخی کرتا تھا حضور کی شان میں برے برے جملے کرتا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس نے حضور کو مجنوع کہا حضور کو دیوانہ کہا کبھی کہا کہ ان کے اوپر مرگی کے اثرات ہوتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین یہ پروپیگنڈا اس نے پھیلایا تو رب کو کب گوارہ ہو اللہ نے اس کی مضمت میں دس برائیاں گنا دیں اس کی دس برائیاں گنا دیں اسی سورے میں سورے قلم میں اللہ تعالیٰ نے گنانا شروع فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو اس کی برائیاں گنا ہی جھوٹی قسم کھانے والا حد سے زیادہ بڑھنے والا لوگوں کو دھوکہ دینے والا یہ سب گنا کر کے اللہ نے ایک بہت ہی سیکریٹ خرابی بھی اس کی بتا جا زنا سے پیدا ہونے والا زنا سے پیدا ہونے والا یہ تو بہت بڑا عیب ہے کسی کے نصب اور نسل کے بارے میں کہہ دیا جا ہے جب یہ آیتیں ایک ساتھ اتری تھیں تو صحابہ اکرام تو خوشی ہو گئی کہ یہ ولید بن مغیرہ کے لئے آئی ہیں آیتیں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ حضور کو بول رہا تھا بہت اب لو رب نے جو اندر کی باتیں تھی وہ بھی بیان کر دیں تو اسے جب خبر کر دی گئی کہ قرآن میں اب تیرے متعلق آ گئی ہیں آئیتیں اور جتنی تیرے اندر خرابی ہیں وہ سب گنایا لیکن ہم کو ایک معلوم نہیں تھی وہ بھی گنا دی گئی ہے اس نے پوچھا کون سی کاز سنا ہے کہ تیرا باپ اصلی نہیں ہے جس کی طرف تو منصوب کرتا ہے وہ تیرا باپ نہیں کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تُو زنا سے پیدا ہوا ہے وہ بلکل بپر گیا غصے میں آیا ہے کہا کہ قرآن میں جو نو خرابیاں ہیں وہ تو مجھے لگ رہی ہے کہ میرے اندر ہے یہ دسویں تو صرف میری ماں کو ہی معلوم ہوگی وہ دوڑتا ہوا اپنے ماں کے پاس آیا اور اس کو گرا کر کے اس کے سینے پر بڑھ گیا گلے پر ہاتھ رکھ کر کے کہا سچ سچ بتا میں کس کا بیٹا ہوں مغیرہ میرے باپ کا نام ہے جو مشہور ہے ولید بن مغیرہ مغیرہ کا بیٹا تو میرا باپ مغیرہ ہے یا نہیں تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تو اب اصلی باپ کا ہوتا تو ماں کے سینے پر تھوڑی چڑھتا اس عورت نے کہا کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ میں ایک چرواہے کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی تو اس چرواہے سے مجھ سے زنہ ہوا اسی سے حمل ٹھیرا اور تو اسی کا بیٹا ہے ماں نے بتا دیا اب اندازہ کیجئے قرآن کا ایک لفظ بھی جھوٹ کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا قرآن نے جو بیان کیا وہ حقیقت ہے لیکن ہائے محرومی کہ اس نے پھر بھی ایمان قبول نہیں کیا وہ ایمان نہیں لایا اس کی ساری خرابیاں کی نہ دی گئیں اس نے قرآن کی فضیلت میں جو باتیں کہیں وہ عرب کی آلہ لٹریچر ہے اس نے قرآن کے مطالقہ اس میں ایک بہت ہی مٹھاس ہے اور کبھی حضور کو گہلیاں بھی دیتا تھا تو یہاں سے مفسرین نے بہت بیاری بات فرمائی ہے اے لوگوں اللہ رب العزت کی طرف ہمیشہ سے ایک بات یاد رکھنا کہ نبی کی جو گستاخی کرتا ہے اس کے لئے رب تبارک و تعالی جلال اور عطاب کا اظہار فرماتا ہے اور انہی لوگوں کے مطالق قرآن میں آیا ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے نبی کی شان میں توہین کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے ان کے کانوں پر پٹی ان کے آنکھوں پر پٹی لگا دی جاتی ہے اب انہیں نہ حق دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے نہ قبول کرنے کی طاقت ہوتی ہے تو یہ وہاں تھی بڑا عظیم گناہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والا مرتد ہوتا ہے اگر وہ توبہ کر بھی لے تو اس کو قتل کرنا واجب ہے اسلامی حکومت واجب القتل ہو جاتا ہے مرتد اب اندازہ کریں کہ یہ کتنے بڑے درجے کا گناہ ہے باقی رب تعالیٰ کی نافرمانی کیا اسے معاف کر دیا جائے گا توبہ کر لے معاف کر دیا جائے گا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے کے لیے ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی اس کے لیے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں میرے عزیزو آج اس فارمولین قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ رسول پاک کی گستاخی کرنے والے لوگ حلالی نہیں ہوتے حلال نہیں ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کرنے والوں کی نسل میں خطا ہوتی ہے ہاں ان کو تحقیق کر کے دیکھ لینا چاہیے حقیقت بات کر رہا ہے